سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سفر میراج کے حوالے سے معروف ہے ویسے تو یہ ان اشفر جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں بھی شامل ہے لیکن بطور خاص اسی مہینے کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور پھر مسجد اقصہ سے لے کر کہ عرش اولا تک سفر نصیب ہوا اور اللہ کے محبوب نے اللہ کا دیدار گیا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک جو سفر ہوا اس کو عصرہ کہتے ہیں اور مسجد اقصہ سے لے کر کہ عرش اولا تک کا سفر میراج پہ لاتا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل پندرمہ پارا اور سورہ نجم ستائیس ماں پارا ان میں اس مبارک سفر کا تذکرہ کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا سبحان اللہی اثراب عبدہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی لیلم من المسجد الحرام الیلم مسجد الاقصہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصہ تک لنوریہو من آیاتنا تاکہ اس بندہ خاص کو دکھائے اپنی قدرت کی نشانیاں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسِيرُ بے شک اللہ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے آپ اندازہ کریں کہ عقلِ ایار نے جہاندین کے بہت ساری تعلیمات اور عقائد کا انکار کیا عقل کے پیروکاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرِ محراج کا بھی انکار کیا ان نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ذات رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک مکہ مکرمہ سے پیرستائن اور وہاں سے پھر عرشِ اُلَا کی تر چلی جائے لیکن عقل تو محدود ہے اقبال نے خود کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغِ راہ ہے منصر نہیں ہے عقل تو راستے کا چراغ ہے منصر تک تو عقل نہیں پوچھا سکتی عقل ناقص ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق بے آمال کی بنیاد رکھ اور اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں چلا گیا ہوں حضور نے تو بات میں سفر کی تفصیلات بتائی ہے اللہ پاک خود اعلان فرما رہا ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اسراب عبدہی جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی سبحان کا معنی کیا ہے حضرت طرحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ سبحان کی تفسیر پوچھی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ذات ہر برائی اور نقص اور کمزوری سے پاک ہو اس کو سبحان کہتے ہیں اور اللہ سبحان اللہ اس وستے ہے کہ اللہ ہر برائی سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر زد سے پاک ہے ہر ند سے پاک ہے ہر خوبی اور کمال سے متصف ہے اس وجہ سے اللہ پاک نے پہلے اپنی قدرت کا ایران کیا کہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات ہر اجزر کمزوری سے پاک ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو وہاں کو بے بسی کا اظہار کرتا ہے اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور اللہ نے لفظ سبحان سے شروع کر کے یہ بتایا کہ وہ ذات سیر کرا رہی ہے جو بے بسی سے پاک ہے کمزوری سے پاک ہے تو واقعہ میراج کا انکار حقیقت میں اللہ کی قدرت کا انکار ہے جو شخص اللہ کی قدرت کا انکار کر دے اس کے سامنے کسی دلیل اور بیان کی ضرورت نہیں جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے وہ یہ ضرور مانے گا کہ جو رب عمر کن سے قائلات کو وجود بک سکتا ہے جو حضرت آدم سے حضرت حفظ کو پیدا کر سکتا ہے اور پھر حفظ آدم سے ساری نسلیں انسانیت کو پیدا کر سکتا ہے جو بغیر باپ کے صرف ماں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے سنگل سینل کریئیشن ہے جو حضرت مریم کے ہجرے میں غیر مصمی بھلا سکتا ہے وہ اپنے محبوب کو عرش کی سیار بھی کروا سکتا ہے وہ اپنے محبوب کو کیونکہ یہ اس کی قدرت ہے ایک ہے اللہ کی عادت مبارکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نال اور مادے کے ملاب سے بچہ پیدا ہوتا ہے ایک ہے اللہ کی قدرت جہاں اس کی قدرت آ جاتی ہے وہاں اکل کی رفتار اس کی قدرت کا احادہ نہیں کر سکتی اکل پہ بس ہو جاتی ہے اور اللہ پاک بتا دیتا ہے کہ میں اپنی عادت سے بڑھ کر اپنی قدرت کا اظہار بھی کر دیتا ہوں کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے تو فرمائے سبحان اللہی پاک عبوزہ اسرا اسرا کہتے ہیں رات کے سیر کرنے کو دنیا میں جتنے بھی کوئی اہم ملاقاتیں اہم پروٹوگولز اہم اسفار ٹریولز وہ رات کو ہی پلین ہوتے ہیں اور فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں اسرا بے عبدہی اپنے بندہ ایک خاص کو سیر کرائی اب یہاں دیکھئے کہ اللہ تعالی بے رسولے ہی بھی فرما سکتا تھا کہ اپنے رسول کو سیر کروائی بے حبیبے ہی بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی بے نبیے ہی بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اب عبدہی اپنے بندہ ایک خاص کو اور سورہ نجر میں فرمایا فَأَوْهَا الَا عَبْدِهِ مَا أَوْهَا اللہ نے کلام کیا وہی تھی اپنے بندہ ایک خاص سے جو کلام کیا اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ رسول اللہ کی صرف روح کو سیر ہوئی ہے جسم کو سیر نہیں ہوئی علم مالک کے لفظ عبد جسم اور روح کے مجموعے کو کہتے ہیں جسم اور روح کے مجموعے کی اوپر عبد کے اطرحات ہوتا ہے عربی زبان میں جب عبد بولا جائے انسان اس سے مراد جسم اور روح کا مجموعہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا یہ نفس اعلان کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کی روح کو بھی یہ سیر کروائی ہے جس میں مصطفیٰ کو بھی شر وطا فرمایا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے لفظ عبد کہنے کی کہ حسانیوں نے دیکھا کہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بہت سے کمارات ہم کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھوک بھارتے ہیں اور مریض شفایاب ہو جاتا ہے نبینا لائے جاتا ہے اور نبینا کے آنکھوں کے اوپر اپنا دست نبوت بھیرتے ہیں اور نبینا کی بنائی پر جاتی ہے برس اور کوڑ کا مریض لائے جاتا ہے وہ شفایابیوں کے ذریعے مل جاتی ہے حتی کہ جس کو آج ابھی تک مارڈرن سائنس جس سے آجز ہے مردہ زندہ کرنے سے قرآن مجید ایران کر رہا ہے کہ خدا کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردہ لائے جاتا ہے فَأُحِيِ الْمَوْتَ وہ قرآن مجید کے لفظیں آپ نے فرمائے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کا بے اکم بے اذن اللہ کیا کر مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے جب عیسائیوں نے اپنے نبی کے یہ کمالات دیکھے نا تو ان کو ابن اللہ سن افداد بنا دیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے یہ خدا کا حصہ ہے خدا کا جز ہے اللہ نے یہ دولوں مقامات پر بے عبد ہی کا نفس اس وجہ سے فرمایا کہ لوگو اتنی بلندیوں پر جا کر بھی میرا رسول نہ خدا بنا نہ خدا کا بیٹا بنا نہ خدا کا جز بنا ان بلندیوں پر بھی جا کر خدا کا بندہ ہی رہا عبد خدا ہی رہا خدا کا بندہ رہا اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب کعبہ کا حسین کی بلندیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ ہمیں بلکل پیش ہوئے تو اللہ پاک نے پوچھا امام شعرانی لکھتے ہیں اللہ پاک نے پوچھا بیما اُشش ریفو کا یا محمد اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آج میں آپ کو کس نام سے پکارا ہوں کس نام سے بلاؤں اللہ کی سنت یہ رہی ہے قرآن مجید کا باہ ہے کہ اللہ نبیوں کو بلاتا تو ان کے نام لے کر بلاتا رہا اے یحییٰ کتاب کو طاقت قوت سے پکڑ لو اے ابراہیم اے ابراہیم تو نے اپنا ہاتھ سچا کر دکھایا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو پچیس کے قریب امبیاء ورسل کا ذکر نام کے ساتھ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ جس کو بھی بلاتا نام سے بلاتا جب رسول اللہ کی باری آئی اللہ نے انداز بدلا کسی جگہ پر یا ایوہ الرسول کہتا ہے کہیں یا ایوہ النبی کہتا ہے کہیں یاسین کہتا ہے کہیں طاہا کہتا ہے کہیں یا ایوہ المزمن کہتا ہے کہیں یا ایوہ المتصر کہتا ہے کہیں ودہا کہتا ہے کہیں بلیان کہتا ہے کہیں لَأَمْرَكَ إِنَّهُمْ لَفِيْسَا كَرْدِهِمْ یا مَبُول رب یہ کر کے الان کرتا ہے کہ محبوب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم ہے اللہ اپنے محبوب کے لئے مختلف القبات استعمال کرتا ہے اور یہ محبت کے انداز ہیں تو علامہ رکھتے ہیں حضور کی عدیث مبارکہ کو اپنے قدب میں نکل کرتے ہیں کہ شبہ مراج حضور علیہ السلام اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ پاک نے پوچھا میرے محبوب آج میں تجھے کس نام سے بکاروں کس لقم سے تجھے بلاؤں تو عرض کی میرے پروردگار نسبتی علیقہ بالعبودیت یا اللہ تیرے سارے القبات کی خیر تیرے سارے اسباہ کی خیر میرا دل کرتا ہے آج محمد کو اپنا بندہ کہہ کے بکار مچھا بلو نا مجھے اپنا بندہ کہہ کے بکار کیونکہ مجھے جو لطف تیری بندگی میں نصیب ہوا ہے وہ قائلات کی کسی اور چیز میں نصیب نہیں ہوا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی اس خواہش کا کہ مطابق بھی اسرہ بھی عبد ہی اور دوسرے مقام پر فاہو ہا الہ عبد ہی ماہو ہا عبد کا لفظ استعمال کیا اور اس لفظ عبد میں اس لفظ عبد میں عبد کیا ہے اب پھر اکبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدو ہو چیزیں دیگر بندے تو سارے ہی ہیں مگر بندہ ہونا اور بات ہے وہ کیسا بندہ ہے جس کو رم کہہ یہ میرا بندہ عبد دیگر عبدو ہو چیزیں دیگر بندہ ہونا اور بات ہے مگر اس کا بندہ ہونا اور بات ہے کہ جس کو رب کہے رب کہے کہ بندگی کو بھی محمد عربی پر ناز ہے سجدوں کو بھی مصطفیٰ پر ناز ہے تسبیح کو بھی مصطفیٰ پر ناز ہے فرشتے بھی حیرت صدا ہے اللہ تیری ساری محلوقات میں بڑی خمصورتیاں ہیں لیکن ایسا اپنے کامل اور انسان مرتضا اور انسان کامل نہیں دیکھا جیسے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہ پاک نے سیر کر رہی اپنے بندہ خاص ہو لیلم رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد العقصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد عقصہ تک حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رات پر یہ سفر کیا حرم کعبہ کے پاس ختیم میں حضور ارام فرماتے دوسری روایت ہے کہ حضرت امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گرد حضور تشریف فرماتے اور وہاں ارام فرماتے وہاں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے مسجد عقصہ تک اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سواری پر میں سوار تھا وہ راق فرمایا جہاں انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا یہ جو ہے وہ خچر نماز جانور تھا گتے سے کچھ بڑا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور حضور نے فرمایا بھرا اب بھراک جو ہے یہ بجلی کی تیز رفتاری یعنی بجلی کو عربی زباد میں برک کہتے ہیں اور یہ بھراک ہے آج کی اس الیکٹرک سٹی نے بھی اس سواری کی تیز رفتاری پر اٹھنے والے سمانات کا اضانہ کر دیا ہے کہ اگر الیکٹرک سٹی سپیڈ آف نائٹ اتنی سے آدھا ہے تو یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ہے اور مصطفیٰ کی سواری بھی نور تھی اور سواری کا سوار مصطفیٰ بھی نور تھی صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ راستے میں لَمَّا أُسْرِ بِي مَرَنْتُ بِمُوسَى وَهُوَا قَائِمُنْ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ فرمایا جس رات مجھے مسجد اقصہ کی سہر کرائی گئی میری سواری گزری تو فرمایا کہ میری سواری جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزری حضور نے فرمایا میں نے دیکھا وَهُوَا قَائِمُنْ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی اب اس میں دو نکتے سمجھ لیں پہلا نکتہ تو یہ سمجھ لیں کہ عام انسان قبر کے اوپر ہی دیکھ سکتا ہے اور میرے نبی جس طرح زمین کے اوپر دیکھتے ہیں اسی طرح زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں کئی احادیث میں کئی ایسے احادیث کے مجبوع میں ایسی روایات ہیں جن سے پتا ہے چلتا ہے حضور قبروں کے پاس سے گزرے ہیں عذاب ہو رہا ہے اور صحابہ بھی گزرے ہیں کسی کو نہیں پتا اندر سواب ہو رہا ہے یا عذاب ہو رہا ہے حضور فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور حضور اللہ علیہ السلام پہ اس عذاب کی تخویر کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں دعا بھی مانتے ہیں اور خجور کے جو ہے ٹیمیاں توڑ کر بھی قبر کے سرانے نصب کرتے ہیں اور اس طرح بتاعتد روایات میں ہے کہ حضور قبر کے اندر کے معاملات بتاتے ہیں تو فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ روایت بھی ثابت کر رہی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں موسیٰ اگر قبر میں زندہ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو مصطفیٰ جو سارے نبیوں کے سردار ہے حضور بھی اپنی قبر میں زندہ ہے حضور بھی امتیوں کا سلام سنتے مجھا بھولیے امتیوں کا سلام سنتے ہیں اور حضور جواب بھی عطا فرماتے ہیں اب اس کا وہ ہوا قائم ان یسلی صلاة کا معنی نماز بھی ہے بولو صلاة کا معنی اور صلاة کا معنی درود بھی ہے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو اللہم صلی علی محمد اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح بے تو صلاح کا معنی درود بھی ہے باق علماء نے عاشق اور عارف علمائرے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سلاح کا معنی نماز قرب بھی ہے صلاح کا معنی نماز بھی ہے صلاح کا معنی درود بھی ہے انہیں کہا ہم نماز والا معنی نہیں لیتے ہم درود والا معنی لیتے ہیں اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ لما اسری بھی مرانتوں میں موسیٰ وہ ہوا قائم یو صلیفی قبر ہی اس صورت میں تجمع یہ ہوگا کہ حضور فرما رہے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر محمد پر درود پڑھ رہے تھے حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے میرے امام نے لکھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے تو حضور علیہ السلام تو اپنی قبرِ انور میں زندہ ہے ہر نبی زندہ ہے ایک مقام پر اللہ کے عبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّ عَلَيَّ إِلَّا بَالَغَنِ سُوتُو کہ میرا جو بھی غلام دنیا میں خیص ہوگا نا جہاں بھی ہوگا نا جب مجھ پر درود پڑھتا ہے بَالَغَنِ سُوتُو اس کی آواز مجھ محمد تک پہنچتی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہو فرمایا ہاں وہ جہاں بھی ہو بَالَغَنِ سُوتُو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے صحابہ نے دین کو آگے پہنچانا تھا انہوں نے مناسب موقع جانا حضور کی بارگاہ میں سوال کیا عرض کی وَقَانَ بَادَ وَفَاتِقَا یہ حکم حضور کی ظاہری زندگی تک ہے یا جب آپ دنیا سے پڑھتا فرما جائیں گے فرمایا ہاں جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی میرے غلاموں کا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا اور آگے وجہ حضور نے بیان کی اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَا فرمایا اللہ نے زمین پر حرام پر آ دے دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسم نہیں کھاتی زمین نبیوں کے جسم نہیں کھاتی فَنَبِي جُلَّائِ حَيُّ الْيُرْزَكُوْ اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ بھی ہے اور رب اس کو رزق بھی عطا فرما دا ہے وہ رزق اللہ کے دیدار کا رزق ہے وہ اس کی دیدار کا رزق ہے وہ اس کی ملاقات کا رزق ہے اکھی تارے لگنہ تے رستہ رکھن یار سجنہ دا عاشق تے شہید محمد نہیں متاج کفن دا عاشق اور شہید وہ کفن کے وہ اور دنیا کی چیزوں کے متاج نہیں ہوتے تو عاشق کو عشق ملا تو نبی کے صدقے شہید کو شہادت ملی تو نبی کے صدقے تو جب وہ زندہ ہے تو نبی کی زندگی شہید اور صدیق کی زندگی سے کئی درجے زیادہ افضل آلہ اور پاکیزہ زندگی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ پاک نے یہ جو سفر میں راج کروایا یہ اس کی متعدد وجوہات ہے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب دعوت حق کا حضور نے اعلان فرمایا پورا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافت میں کڑا ہوئے ہیں قربان جائیے اس وقت ان لوگوں پر جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ بیا حضور کے دین کے جو ہے کے لیے اٹھ کرے ہوئے ان میں حضور کے چچا ابو طالب بھی ہے آج پاکستان میں بدکسمتی سے بہت پرابی گنڈا ہوتا ہے حضرت ابو طالب کافر تھے مستناک علیمہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضور پر ایمان لائے مگر اپنے عقمت کے تحت اپنے ایمان کو مقفی رکھا مقفی رکھا وگردہ وہ مصطفیٰ پر ایمان لائے جکے تھے مجھا بولو نا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس روایت کو بھی آپ نہیں مانتے تو نبی کریم علیہ السلام کو سلام کی ولادت کی خوشی میں ابو لہم اگر اپنے لونڈی کو ازاد کرتا ہے رب اس کو ازاد قبر سے محبوظ کر دیتا ہے جس کے کفر میں پوری صورت نظر کی ہے اور ابو طالب تو کفار کے حملوں کے حلاف حضور کا دفاع کرتے ہیں ہمیشہ چٹان بن کر کھڑے ہو گئے اور ظاہری مصطفیٰ کا سہانہ ہی اس دنیا میں ابو طالب تھے جو حضور کو دلاسے دیا کرتے ہیں سبحان اور حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا اسی سال حضور کی وفا شعار اہلیہ عمر میں پتہ سال بڑی بڑی مکہ مکرمہ کی بزنس پرسن اور حضور کی ایک بیٹے کے سوا ساری اولاد کی ماں حضرت سیدہ حدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مثال بھی اسی سال ہوتا ہے باہر لوگ دل دکھاتے تو حضرت ابو طالب وہ حضور کا دفاع کرتے تسلی دیتے دلاسہ دیتے شفقت کرتے گاہ تشریف لاتے تو عمر مومنین حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے محبت کے بول بولتی حضور کے دل کو تسلی ہوتی ایک تمانیت کا نور ملتا اس سال دونوں سہائے ظاہری دنیا سے چلے گئے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کو عام الحزن غم کا سال غم کا سال کہا جاتا ہے اب نبی کریم اللہ السلام ایک طرف اس دکھ سے دو چان ہیں کہ ابو طالب بھی چلے گئے شفیق چچا بھی چلے گئے اور حضرت غدیجہ بھی چلی گئی اور حضور دعوت حق لے کر مکہ کے لوگ قبول نہیں کر رہے طائف کے شریف لے جاتے ہیں اور طائف کے بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤں کیا ہے حضور کا خون مبارک گناہ ہے اور ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس بستی اور پہاڑیوں کے درمیان پیس کا رکھ لیتا ہوں تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں وہ کہتا ہے کہ میں آپ اجازت دیں میں اس بستی کو اسمان پر لے جا کر کے زمین پر پٹک دیتا ہوں ان کا نام بھی مٹ جائے مقام بھی مٹ جائے مکین بھی مٹ جائے فرمایا نہیں میں ظلم کا بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی نسلوں میں میرے دین کے خادم پیدا فرمائے گا چنانچہ حضور اس صفر سے بھی پرشان واپس آتی ہے اور یہ پہلا موقع ہے یہ پہلا موقع ہے حضور کی ایاتِ طیبہ میں حضور جب طائب سے نکلتے ہیں تو جو دعا مانگی میرے رسول نے کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے وہ پڑھ کر انسان اپنے آنسوں روک نہیں سکتا ضبط کے بندن ٹوٹ جاتے ہیں حضور اللہ کی وارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں اللہم اشکو پسی و حسنی اے اللہ میں اپنی بے پسی اپنی کمزوری اے میرے پاس وسائل نہیں لوگ میرے ساتھ نہیں دنیا کے ظاہری اسبات میرا ساتھ نہیں دے رہے اس کمزوری اور اس بے پسی اور اس لاچاری اور اس بے چارگی کی شکایت میں تیرے سوا کس سے کر سکتا ہوں میں اپنی کمزوری تیری وارگاہ میں بیش کرتا ہوں اے اللہ میں اپنے اسبات کی کلت کی شکایت میں تجھ سے کرتا ہوں میرے رب میری مدد فرماؤ اب جب انسان اپنے رب کی ذات پر یقینی کامے رکھتا ہے تو رب کی مدد آتی ہے اور امد امد کے آتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ رب کی مدد کہاں سے آتی ہے اب دیکھئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنم آشق بسی و حزنی اللہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری اوچی شکایت کرتا ہوں اے وحوانی الناس یہ لفظ سنئے آج لوگ ہمارے ساتھ دینداروں کے ساتھ کیا عشر کرتے ہیں کلیچے پڑھنے کو آتے ہیں ہمارے آجام بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور بچوں کے ترجمہ جو جان رہا ہے سورہ لکمان کا لکمان علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلا قرآن مجید کے نازل ہونے سے مصر کا پشلدہ تھا رنگ کالا تھا ہونٹ موٹے تھے دانگ بہر نکرے ہوئے تھے حکیم تھا دانا تھا تنہائی میں اپنے بیٹے کو بیٹھ کر نصیتیں کرتا ہے میرا رب نصیتوں کو نوٹ کرتا ہے اور وہی کی صورت میں قرآن کی صورت پر مصطفیٰ پر نازل کرتا ہے اور اس میں یہ نصیت بھی تھی ہے میرے بیٹے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی عذیتوں پر صبر کرنا دعوت حق اور دین کے راستے پر لوگ بہت تنگ کریں گے زمانات لگائیں گے گیرے نکالیں گے مختلف قابانوں سے تنگ کریں گے میرے بیٹے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا ویسے تو چار ہزار نصیتیں کی ان میں چیدہ چیدہ اللہ پاک نے حضور پر قرآن کی صورت میں نازل بھی فرمائیں اور پھر قرآن مجید میں سورہ نقمان کی حسیت سے پوری صورت بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ اس نیرگیو دیکھیں ایک طرف حضرت ابو تعالیٰ دنیا سے تشریف لے گئے سیدہ حدیدہ تشریف لے گئی عامل حضر غم کا شارہ ہے اور دوسری طرف طائف کے لوگ حضور پر پتھراؤں کھتے ہیں ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس میں شریف لاتے ہیں اور مکہ والوں نے داہنہ بند جا دیا ہے آپ دبائیں ریائنٹر نہیں ہو سکتے اور وہاں کے ایک سیاسی آدمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناہ لے کر دوبارہ مکہ میں داہل ہوتی ہے ان حالات میں اللہ کی رحمت مرتی ہے اللہ کا قرم ہوتا ہے اجابت کے پردے چاگھو دے ہیں اللہ کی رحمت میں نظور ہوتا ہے رحمت میں خدا اندی چوش میں آتی ہے اللہ کیا قرم اپنے روز پر آتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ یہ ظاہری اسمام اور سہارے یہ ساری جو ہے اس طرح کا منزل بن گیا ہے جبرائیلہ جا جا کے نبی میں بولا اور اس سجدہ ہی میں اور اللہ پاک حضورت کو سفر مراج پر بولاتا ہے جس کا تذکرہ پھر فرماتا ہے ظاہری اسباب تو ٹوٹ کے سبب عقیقی تو موجود ہے نا اللہ اپنے محبوب کو بولاتا ہے دو مقامات پر تذکرہ سبحان اللہ علیہ وآلہ 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 سیدنا کریم سلال الله علیہ وآلہ 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 سیدنا کریم